گرو جی پرانام یا گوڈ ماننگ میم کچھ ایسے ہی ریسپیکٹفول انداز سے ہم اپنے اسکول کے دنوں کی شروعات کیا کرتے تھے کہتے ہیں پہلی ٹیچر ماں ہوتی ہے جس سے ہم نے بچپن سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میری دوسری ٹیچر تو میری ماں جیسی موسیاں تھی میں نے اپنے فادر سے اس کومپلیکیٹڈ لائپ میں آسان طریقے سے موسکرہ کر جینے کا سب سے ایمپورٹنٹ چیپٹر پڑھا ہے آپ سبھی نے بہت کچھ بتایا سکھایا ہے بھلے ہی کبھی میں نے جتایا نہ ہو لیکن قدر دل سے ہے آج پانچ سپتمبر ہے آج ہی کے دن ہمارے پہلے اوپ راشت پتی تتھا دوسرے راشت پتی سری سر پلی رادہ کرشنن کا جن پانچ سپتمبر 1888 کو تمیل نادو کے تیروتنی گاؤں میں ہوا تھا انہیں کتابوں سے بے ہر لگاؤ تھا لیکن فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہ ہونے کے کارڑ یہ بیدیش جا کر نہ پڑ پائے لیکن اپنے بیدوتا کے کارڑ ایک دن بیدیش میں آکسپورڈ جیسے پرتشتھت یونیورسٹی میں پڑھایا ہے ایک بار ان کے چھاتروں نے ان کا جن دن منانے کو سوچا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس دن کا جشن صرف میرے لیے نہ منائیں بلکہ سبھی ٹیچرز کے لیے ہوگا تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور تب پاس سپتمبر 1962 کو پہلا ٹیچرز ڈے منائیا گیا جو آج تک چل رہا ہے ساتھیوں ہم سب نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا جرور ہے کسی سے جیون جینے کی کلہ تو کسی سے سبجیکٹیب گیان یا پھر کسی سے پراتن آدھیاتمک دھیان یہ سب ہمیں زندگی کے انمول سبق دیتے ہیں جس کا کوئی مول نہیں ہے ایسے سکشہ پردان کرنے والے سبھی گروہوں کے لیے کچھ ہی کرتگیتہ پور لائنیں سنانا چاہتا ہوں سنسکار نیت اکتہ مانوتا کا آدھیائے شروع ہے آدھی شریشتی میں سکشہ کا اوتار گروہ ہے ہم اندکار میں مجدھار میں بھسے ہیں ہم سب کا کھےونہار گروہ ہے رام کے وششت کرشن کے سندیپن بُدھ کے الار کلام ارجن کے دروڑا چاری گروہ ہے سچن کے آچریکر فیلپس کے بومین دھونی کے بینر جی ان سب کے تارنہار گروہ ہیں کیسے جڑ بُدھی کو چیتن بنانا جیسے بنجر بھومی کو حرت بنانا ایک پتھر کو سندر مورت بنانا ہم چھاتروں کے شلپکار گروہ ہے ہیپی ٹیچرز ڈے